گھوٹ کی زلے میں برسات تباہی مچائے چھڑی آہے ایف ایف سی انتظام یا طرفان ڈگری کالیج میر پور ماتھلے میں قائم کل کیمپ میں ٹری سو خا ودھی متاثرن میں راشن ورہائیو ویو ویڈیو لنگ دے موجودہ ہے لطیب وسیر جی لطیب جی بلکل گھوٹ کی زلے میں بارج جو تباہ کاری ہوں ہزارے خاندان متاثر تھان پر ایڈی ترہ ہنوک تصیب میر پور ماتھلو ڈگری کالیج میں موجودہ ہیں جی تھے ایف ایف سی انتظام میں اپا رہا ہے جی کے متاثر خاندان ہیں ان خاندان میں راکشن تقسیم کیوں پہ انہیں ونی تعداد میں تھے پاک پوچھا جوان بھی تھے موجودہ نہیں انہوں والے ساں گالبول کندہ سی تو گھوٹان جو آر ایم موجودہ ہے تو گھوٹ کی زلے میں جی کے فیملیز آئین ہوئے کترین فیملیز میں راکشن تقسیم کیوں پر انہوں ساں گڑھو گڑھ جلے گھوٹ کی میں تمام ایف ایف سی ساں گالبول کندہ سی سارا بڑی مہربانی آپ نے آواز تبھی کو ٹائم دیا سب آپ جسٹک گھوٹ کی میں جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے ایف ایف سی کی طرف سے کتنے لوگوں میں یہ راشن ڈیوائیڈڈ ہو رہا ہے تین سو فیملیز جو ہیں اتنا راشن ہے کہ پندرہ دن لکھ وہ راشن کھا سکتے ہیں تین سو فیملیز کو آج ہم راشن دیں گے اور ہم پکا ہوا کھانا بھی دیں گے اور اس کے بعد کال ہم شینک باند کے اوپر جائیں گے وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے اندر بھی ہم کھانا تقسیم کریں گے ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم ٹین میلین کا راشن جو ہے وہ لوگوں کے تک پچھائیں گے کیونکہ پیٹ سب سے پہلے باقی کام بعد میں ہوتا ہے ہمارے آر ایڈی جو ہے پیٹر پانپ جو ہمارے پاس ہم نے زلی انتظامیوں کو دیئے ہیں اور وہ ادھر آر جا کے موقع پہ دے سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں دن رات کر رہے ہیں اس کے لیے پیٹرل مینٹیننس وغیرہ وہ سب ہم خود کر رہے ہیں ریلیف کیمپ پہلے تو ہم نے چار نوٹیفائی کیے تھے تالکہ میرپور میں اس طرح باقی تالکہ میں بھی جتنے چار چڑھ ہم نے نوٹیفائی کی ہیں لیکن اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے لوگوں کے گھڑ گیرے ہوئے ہیں تو لوگ خود ہی جو ہے نا وہ مطلب جس جگہ پہ جنریٹ ہوتی ہے ضرورت کہ یہاں پہ ریلیف کیمپ قائم ہونا چاہیے اس کی نیر بھائی کوئی بھی گورنمنٹ کی بیلنگ جو بھی ہے اس کو ہم ریلیف کیمپ ڈیکلیئر کر دے تھے تو ابھی کل ہمارے پاس تین ریلیف کیمپ ہمارے مزید بنے ہیں اور ان میں اراؤنڈ مطلب اباو ٹونٹی فیملیز اور تقریباً سو کے آس پاس لوگ ہیں ابھی ٹینٹوں کی یہ صورتحال ہے کہ ٹینٹ ضرورت سے بہت زیادہ کم ہے تو ہم اس کو کوسش کرنے اور آؤٹسورٹس کرنے کی کہ یہاں رہیم یار خان سے بنوا لیے جائیں ٹینٹ کیونکہ فی تل کا ابھی ٹینٹ ہمارے پاس ایک سو آئے ہیں اور ایک سو ٹینٹ آپ کو پتا ہے کتنے ناکافی ہیں